بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈوکٹر فرزانہ سابر ہوں میں باس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایس سرجن کام کر رہی ہوں اور میں سیسیر پروفیسر ہوں ایجک کے میڈیکل کالیج میں میں نے یہ جو سفر ہے سرجی کا یہ سٹارٹ کیا تھا 2004 سے 2004 میں میں نے سپیشلیزیشن سٹارٹ کر لی اور میں نے ایجک کے ریجن میں ایس ای فیمیل جس نے سرجی چوز کی ہو میرا یہ سفر اس کے بعد ٹریننگ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ٹریننگ کے بعد جب سپیشلیزیشن ہو گئی اور میں اپنے سٹیشن پر واپس آ گئی میں نے ایجو میڈیکل کالیج سے ٹریننگ کی تھی اور وہاں بھی میرا بہت اچھا ایکسپیرنس رہا تھا ایجو میں بھی بہت کم لوگ تھے جو کہ فیمیل سرجی میں تھے تو وہی سے مجھے یہ انتازہ ہو گیا کہ سرجی کی فیل میں فیمیلز کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ حالانکہ اس ٹائم پہ ہم جنئر لیول پہ تھے لیکن پھر بھی نہ صرف یہ کہ پیشنٹس کو ضرورت پڑتی تھی کہ وہ ان کے پاس ایک فیمیل سرجن ہو جو سسٹم تھا اس کو بھی ضرورت پڑی تھی جیسے کہ ہمارے سینئر جو ہمارے سرجنس تھے جو ہمارے ٹیچرز تھے سپروائزرز تھے وہ ہمیں بہت زیادہ انکریج کرتے تھے اور وہ اس نیٹ کو فردر انفیسائز کرتے تھے اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے اور فیمیلز سے ہمیں انٹریجوز کرتے تھے اور ہمیں انکریج کرتے تھے کہ فیمیلز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کتنا ضروری ہے اور تاکہ ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ان کے پاس فیمیلز موجود ہیں تاکہ وہ اپنے کسی بھی پرابلم کو بتاتے ہوئے شرمائے نہیں اور اس کو اپنے ٹیٹمنٹ کے لیے لاج کے لیے سامنے لے کر آئیں تو اس طرح سے ڈے بائی ڈے فردر ایمپورٹنس معلوم ہوتی گئی کہ سرجری کی فیلڈ میں فیمیلز کا آنا بہت ضروری ہے جب ہم اپنے سٹیشن پر مظفر آباد واپس آئے تو بہت سے چیلنجز تھے جن کا سامنا تھا اور ان چیلنجز کو کس طرح سے کوپ کیا گیا اس میں اپنی ایفرٹ بھی تھی فیملی کی ایفرٹ تھی پھر سسٹم کی ایفرٹ تھی جو آپ کے سینئر کولیگز ہیں ان کی ایفرٹ تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ تھی گورنمنٹ کی ایفرٹ تھی تو یہ تمام ایفرٹ ایسی تھیں جن کے ذریعے سے آج الحمدللہ کہ میں ایک سکسیسفل سرجن ہوں زفر آباد میں چیلنجز کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایکسپٹیبلٹی بینگ ایفیمیل سرجن تو سوسائٹی میں فیمل سرجن کو ایکسپٹ کرنا بھی ایک ڈائلیمہ ہے کہ سٹار میں کہ یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ فیمل ہے یہ کیسے سرجن کرے گی فیمیل تو سرجن نہیں کر سکتے ان کا تو اتنا دلگردہ نہیں ہوتا لیکن میرا نیحیال کہ یہ دلگردہ کی بات ہے یہ تو آپ کی کمیٹمنٹ کی بات ہے once you decide کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو کسی چیز کی نیڈ ہے اور آپ ایک نیڈ اسیسمنٹ کر ڈالتے ہیں تو نیڈ اسیسمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں مجھے از ای فیمل سرجن آنا چاہیے کہ میرے راؤنڈ جو لوگ ہیں ان کے پاس فیمل نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ لے سکیں اور وہ شائع ہیں چاہے کہ کلچر بیسز پہ ریلیجیس بیسز پہ جس طرح سے بھی ان کے پاس اگر اپرچونٹی نہیں ہے فیمل کی تو وہ کسی سے اپنا ٹریٹمنٹ کانٹینیو کر سکتے ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ فیمل اگر آ بھی جاتے ہیں سرجن کے پاس تو ان کے جو میلز ان کی اپنی فیملی میں ہیں وہ ان کو کسی سے لے کے چلتے ہیں یقیناً کہ وہ ابھی نہیں چاہتے کہ فیمل کو کسی فیمل کا بغیر وہ ٹریٹمنٹ کروائیں سو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میں نے اسیس کی اپنے اراؤنڈ اور پھر میں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ آہ 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 اور فیلڈ آف سرجی اور الحمدللہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹھ واس آہ بیسٹ ڈیسیجن اٹھ دائٹ ٹائم اور نہ صرف یہ کہ یہ میری اپنی پرسنل گروت کے لیے آہ اچھا ثابت ہوا بلکہ میری کمیونٹی کے لیے اچھا ثابت ہوا اور میں اس کے لیے ہزار ہج شکر گزار ہوں اپنے رب کی جس نے مجھ سے یہ کام لیا اگر میں آپ کو کرسینوما بریسٹ کے تعلق کچھ بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں اے جے کے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیلحال ہمارے پاس کینسر ہسپیٹل انڈر کنسٹرکشن ہے ایک پروپر ایک اچھا تھ کے نیچے جتنی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے فیلحال وہ ہمیں پاس اویلیبل نہیں ہے ابھی سرجنس تو ہم موجود ہیں سرجری کی حد تک تو ان کو ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے لیکن جب کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی کی بات آتی ہے تو ہمیں فیلحال تو ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے یا پھر یہ کہ جو لوگ فورڈنگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا تھ کے نیچے ہمیں ٹریٹمنٹ مل جائے تو وہ بھی ان کو بھی اپنا سٹیشن چھوڑ کے تو کسی دوسرے سٹیشن پہ جانا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ ریسورسز ان کے بھی وہاں پہ یوٹیلائز ہوتے ہیں کچھ فیملیز ایڈوکیٹیڈ ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی سے کورس چلے کا ٹریٹمنٹ کو کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ چیلنجز ہیں ابھی فی الحال ہمیں جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں لیکن آنے والے وقت میں ہم یہ ہاپ فول ہیں کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروجیکٹ اور ہمارے پاس ایک کینسر کا ہسپیٹل آویلیبل ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کو اس میں سٹیشن چھوڑ کے پائے جانے کی زورت نہیں پڑے گی دیکھیں اس میں یہ جیسے کہتے ہیں کہ آزمائی شرط ہے اپنے آپ کو ڈھال دیں اس میں لے آئیں سامنے لے آئیں پوٹینسل اگر آپ میں ہے آپ ضرور اس کو یوٹیلائز بھی کریں گے اور اپنے کام بھی آئیں گے اور لوگوں کے کام بھی آئیں گے ویمن امپاورمنٹ میں یہ ہے کہ ایڈوکیشن کا بہت رول ہے آپ اور ایڈوکیشن کے لیے بھی اگین آپ کو آویرنس کی زورت ہے آپ آویر ہو جائیں اپنے ایڈوکیشن سے اس کی یوٹیلائزیشن سے اور پھر آپ فردر بھی دیکھتے رہیں جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ یہ کوئی انڈ نہیں ہوتا ہے ایڈوکیشن کا لرننگ کا آپ اس کو اپنے ساتھ چلائیں آپ اپنے نیڈ اسیسمنٹ کرتے رہے ہیں اپنے کمیونٹی کی نیڈ اسیسمنٹ کرتے رہے ہیں ٹائم بائی ٹائم دیکھیں کہ بھئی آپ کونسی نیڈ ہے اگر میں نے یہ دیکھا کہ سٹار میں فیمیل سرجن نہیں ہے اور میں نے ایک سٹیپ لیا تو آج میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے میڈیکل کالج میں سٹوڈنٹس ہیں اور سٹوڈنٹس کے لیے ٹرین ٹیچرز رہی ہیں تو میں اپنے آپ کو لرنر ہوں آج کل اور میں اپنے آپ کو ٹرین کر رہی ہوں اور میں انشاءاللہ ایک اچھی ٹیچر بننا چاہ رہی ہوں اور ثابت ہوں گی انشاءاللہ اور اس کے طرح میں اپنے کالج کو کالج کے سٹوڈنٹس کو اور جو ان کا امپیکٹ پھر کمیونٹی پہ آئے گا کہ ظاہر ہے یہی جس میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں کل یہی ڈاکٹرز ہوں گے یہی کمیونٹی میں کام کریں گے تو یہ کمیونٹی کے ہیلتھ کو امپروف کریں گے تو اسی طرح سے جب میں یہ سیسمنٹس دیکھتی ہوں کہ بھئی ابھی کوئی پروسیجر ہے لائک کے نون انویسیف اور انویسیف کا جہاں پہ آ جاتا ہے جیسے کہ فر ایکزمپل منیمل انویسیف کی بات آتی ہے لیپروسکوپک سرجری کی بات آتی ہے تو جیسے پہلے ہم اوپن سرجری پہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ٹریننگ لے لی لیکن اگر ورلڈ وائٹ اب بھی منیمل ایکسس کی طرف جاتی ہے تو ہمارے میڈیکل ایڈوکیشن کیوں نہیں جائے گی اور ہمارے میڈیکل اور ہیلتھ کیر کیوں نہیں اس طرح بڑھے گی تو میں اپنے آپ کو الحمدللہ کہ اس میں بھی ٹریننگ کیے جا رہی ہوں تو اس طرح سے یہ ہے کہ جب یہ آپ کے آپ خود اس چیزمنٹ ڈلج ہوتے ہیں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اگزیمپل بنتے ہیں ان کے لئے موٹیویشن بنتے ہیں تو ابھی الحمدللہ کہ جو ٹیچنگ پروگرام ہے اس میں میں سپروائزر ہوں اور آنے والے ایک دو سالوں میں انشاءاللہ آپ کو ٹین ٹو فیفٹین نیو فیمیل سرچنز ملیں گی تو میرے حال میں کہ وہ جو ایک دیا جلایا تھا تو وہ بڑے جا رہا اور بڑے ہی جا رہا اور لوگوں یہ مطلب فیمیل جو ہماری بچیاں ہیں جو میڈیکل سٹوڈنٹس پھر ہمارے پاس ڈاکٹرز بن کے آتے ہیں ان کے لئے آپ ایک موٹیویشن کے طور پر کام کرتے ہو اور پھر یہ کہ یہ چیز آپ کو مزید امپاور کرتے ہیں